اسلام علیکم میں ہوں سان ابتسام اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لئے بہترین قسم کا بلو ڈرنگ اسے بلو کیوریساو بھی کہتے ہیں بہت ہی بہترین کلر کے ساتھ یہ ریفریشنگ اور فینسی سا ڈرنگ جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو سب لوگ آپ کی ضرور تعریف کریں گے اور گرمی کے اس موسم میں یہ ڈرنگ بہت ہی اچھی اور ریفریشنگ فیلنگ دیتا ہے تو چلیں اس کو مل کر بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھی بیالی بلکل فرش پودینہ ساف کر لیا اس کو میں نے بلکل اور اس کو میں مشین میں ڈال کے اس کو میں گرائنڈ کر رہی ہوں اس کو ہم نے پیسٹ نہیں بنانا اس کو ہم نے ہلکا سا گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اس کے پتے جو ہیں وہ بلکل سے چوب سے ہو جائیں آپ اس کو اپنی چھوڑی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پتے ہیں وہ بلکل باریک سے چوب ہو چکے ہیں اس کو ہم نے بلکل بھی پیسٹ نہیں بنانا اب یہاں پہ میں نے لیا ہے لیمن جوس ایک پیالی میں اور ساتھ ہی میں نے شوگر لی تھی اور اس کے پر ہلکا سا بلو کلر ڈال کے اس کو میں نے مکس کر لیا تو دیکھیں شوگر کے پر کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے اس کے ذریعے اب میں اپنے پیارے سے گلاسیز کو جو ہے وہ ڈیکرویٹ کر رہی ہوں پہلے ہم لیمن کے پانی سے اس کو اس طرح الٹا کر کے گزاریں گے اور پھر اس کو ہم یہ جو میں نے شوگر کے پر کلر لگایا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام شوگر اس کے پر لگ جائے گی جہاں تک لیمن جوس لگا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا سا گلاس ہمارا ڈیکرویٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم جو ہے اب سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اسی کے اندر ہم اپنا ڈرنک بنائیں گے بہت ہی آسان ڈرنک بنتا ہے یہ اور بہت ہی منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے یہ دو گلاسز میں نے تیار کر لیے ہیں اب ایک گلاس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً 1 سے 1.5 ٹی سپون منٹ جو پودینہ میں نے گرینڈ کر کے رکھا تھا ساتھ ہی شوگر ڈال رہی ہوں پاوڈر شوگر یہاں پر یوز کریں گے پوٹی والی شوگر یوز نہیں کرنی ون پنچ ڈالیں گے بلیک سال اگر کالا نامک نہیں ہے تو نورمل سال پر یوز کر سکتے ہیں ایک ایک پنچ ڈال دیا اس کے اندر میں نے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں لیمن جوز تقریباً اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے 4 ٹی سپون اب اس کے اندر ایٹ کریں گے برف گرمی کا موسم ہے تو برف آپ جتنی ڈالیں ہم کی مرضی ہے میں نے کافی اس میں برف ڈال دی ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم وائٹ سوڈا کسی بھی اچھی کمپنی کا وائٹ سوڈا لے لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں کتنا آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے بہت ہی ککسی ریسپی ہے یہ ساتھ ہی کسی بھی اچھی کمپنی کا اپنے جو ہے بلو کلر پرچیس کر لینا ہے ایک کی ایک ڈراب ڈالیں گے اس کے اندر بہت ہی شارپ کلر ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت کلر اس کے اوپر آرہا ہے یہ دیکھیں زبردستا کلر آ چکا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہماری شوگر وغیرہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا فینسی سا ریفریشنگ ڈرنگ جو ہے اس گرمی کے لیے تیار ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو یہ جو ہے ڈرنگ میرا کیسے لگا مجھے آپ کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ موسیقی